خواتین و حضرات مجھے یہ جان کے بڑی خوشی ہوئی کہ میرے سینئر خالق اور میرے جونئر امیر الاسلام دونوں اپنی بیویوں سے ڈرتے ہیں اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ چونکہ میری اور امیر کی بیویاں دونوں اینیڈین ہیں تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ اگر بیویاں سات پڑی ہوئی ہو تو ان سے زیادہ ڈرتا ہے آدمی کیونکہ ان کو زمانہ تالبی علمی کی بھی حرکتیں پتا ہوتی ہیں لیکن خالد صاحب کے ڈرنے سے یہ پتا چلا کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ ہر شخص میں موجود ہے میری اہلیہ چونکہ بلوچستان کی پہلی سیویل انجینئر ہے اور میری کلاس فیلو بھی ہیں اور میری دوست بھی ہیں اور میری زمانہ کڑکی کی ساتھی ہیں تو مجھے کم از کم ایک بات کا بہت اتمنان ہوتا ہے کہ بلوچستان کے بارے میں جو کچھ بھی کہا جائے میں یہ بات وصوق سے کہہ سکتا ہوں کہ بلوچی پاکستانی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں میں نے دن میں بھی ایک شیر پڑھا تھا اپنی بیوی کے لیے ابھی آپ سب کے سامنے بھی پڑھ دیتا ہوں بلکہ یہ شیر آپ یوں سمجھیں کہ تمام شہروں کی طرف سے اپنی بیویوں کے لیے ہے کہ حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے تمہیں نکال کے دیکھا تو صرف خسارہ ہے مجھے آج یہاں پہ تقریر نہیں کرنی تھی مجھے خالد صاحب نے آج دوپہر کے فنکشن کے بعد غالباً میری پرفارمنس دیکھنے کے بعد یہ کہا کہ آپ شام میں بھی ایک تقریر کر دیں تو میں اس کے لیے تیار نہیں تھا تو جب میں اینی ڈی ایم کے سامنے آ کے بات کرتا ہوں تو ماجزت کے ساتھ تھوڑا سا چھچوڑا ہو جاتا ہوں کیونکہ اگر اینی ڈی ایم چھچوڑا نہ ہو تو پھر وہ اینی ڈی ایم نہیں ہے تو اینی ڈی ایم کا اینی ڈی ایم کا بہت زیادہ چھچوڑا ہونا ضروری نہیں ہے سب چھچوڑا ہونا ضروری نہیں ہے تو یہ جو انہوں نے حضر کیا کہ آفتاب صاحب آپ شام میں کر دیں تو اس کو ہم کہتے ہیں حضرِ گناہ بتر از گناہ خواتین سے ماجزت کے ساتھ کہ ایک چودری صاحب اپنے گھر میں شاور لے رہے تھے کہ ان کو اندازہ ہوا کہ روشندان سے کوئی جھاکنے کی کوشش کر رہا ہے تو انہوں نے غصے سے پکار کے کہا کہ کون ہے تو دھم سے گرنے کی آواز آئی اور پھر ایک باریک سی آواز آئی نوکر کی کہ معاف کیجے کا چودری صاحب میں سمجھا چودرہاں نے تو یہ میں نے صرف این ایڈین کے حوالے سے بتایا ہے اب ہم تھوڑی سی سنجیدگی سے بات کرتے ہیں جب ہم این ایڈی کی بات کرتے ہیں تو میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ این ایڈی کیا ہے این ایڈی کیا جامعہ کراچی سے متصل ایک بہت بڑے رغمے کا نام ہے این ایڈی کسی ایک ایسے تعلیم ادارے کا نام ہے جہاں آپ فیصے دے کے ڈگریہ حاصل کرتے ہیں این ایڈی ایک ایسے کسی انسٹیٹوشن کا یا سیاسی مرکز کا نام ہے جس کے نام پہ لوگ اپنی سیاست چمکاتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان میں سے کوئی بات بھی صحیح نہیں ہے این ایڈینز کے لیے این ایڈین ایک چار دیواری کا نام نہیں ہے ایک یونیورسٹی کا نام نہیں ہے بلکہ این ایڈی دراصل ایک مشن کا نام ہے جس کو کہ تمام این ایڈین پوری دنیا میں آگے لے کے چلتے ہیں این ایڈی انجینئرنگ یونیورسٹی آپ سب واقف ہیں کہ ایک غریب پروری دارہ ہے صبحی کے ڈسکیشن میں یہ بات ہو رہی تھی کہ جب ہم نے این ایڈی سے انجینئرنگ کی تھی تو ہماری سال بھر کی فیز دو سو روپے ہوتی تھی اور ہم آٹھ سو روپے میں انجینئرنگ کر لیتے تھے آپ مجھے دنیا کا کوئی ملک بتائیں دنیا کی کوئی یونیورسٹی بتائیں دنیا کا کوئی دارہ بتائیں جو کہ صرف آٹھ ڈالر میں آپ کو انجینئرنگ کرا دیتا ہو اور ایسی انجینئرنگ جت کے انجینئر دنیا میں جہاں بھی جائیں اپنا نام پیدا کریں اپنے والدائن کا نام پیدا کریں اور دنیا بھر کو یہ بتائیں کہ این ایڈی انجینئرنگ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا طالب ہے حالانکہ اس کا بیک گراؤنڈ بہت ہمبل ہے حالانکہ اس کا بیک گراؤنڈ بہت غریب ہے وہ ایک غریب گھر سے ایک کچھی بستی سے آگیا ہے تو ایک ہماری تربیت ہماری ماں کرتی ہے اور ایک تربیت ہمارا ادارہ کرتا ہے جہاں ہم پڑھتے ہیں اور وہ اپنی قیمت کھو دیتا ہے ہمارا اور آپ کا این ایڈی سے جو رشتہ ہے وہ اسی طرح نازک رشتہ ہے آپ گینے کا رشتہ ہے اس سے برقرار رہنا چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ڈاکٹر صاحب کی قیادت میں این ایڈی کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھانے کی کوشش کریں میں آخر میں چند شیر گلزار کے پڑھوں گا کہ آدمی بلبلہ ہے پانی کا اور پانی کی بہتی سطح پر ٹوٹتا بھی ہے دوبتا بھی ہے پھر اُبرتا ہے پھر سے بہتا ہے نہ سمندر نگل سکا اس کو نہ ہی تاریخ توڑ پائی ہے وقت کی موش پہ صدا بہتا آدمی بلبلہ ہے پانی کا بہت بہت شکریہ